منتر جب میں منتر کیا آپ بول رہے ہو اس سے جائدہ مہتوپور نے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کس بھامنا سے بول رہے ہیں آپ کی بھامنایں کسی ہیں آپ کی سوچ کسی ہے ہاتھ میں مالا لے لی اور رام 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 ایسے بول رہے ہیں جسے کسی کو پتھر مار رہے ہو ایسے رام رام بول رہے ہیں کیونکہ کسی نے بولا ہے کہ دو مالا روج کرنی چاہیے تو بیٹھے وہ مالا دیکھ رہے ہیں بچے پوری نہیں ہوئی نہ اس میں من ہے نہ اس میں بھانا ہے تو ایسے منت رجب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا when you do your chanting at that particular moment it is very very important that you should be clear in your heart and you should have lots of great good feelings about the mantra about the time which you have been given to do and sit in peace, in prayerfulness so those intentions those feelings are very very important secondly when you do the chant what do you do you are using certain words and every word is going to produce a certain vibration right shabd ki jo tarang hoti hai وہ tarang ہمارے گرنثیوں پر پر بھاولاتی جب ہم یہ کہتے ہیں مجھے بہوت اچھا لگ رہا I'm feeling happy I'm feeling good actually these feelings are also generated because of the chemicals which have been released by your glands when you say I'm feeling sad even this sadness is because of the chemicals which have been released by your glands so we can say as your body's chemistry would be so would be your feelings or as you would begin to feel so would be the experience of your body جب آپ دکھی رہیں چڑ چڑے رہیں گصہ کھاتے رہیں تو کیا ہوگا hypothalamus pituitary pituitary سے آپ کے adrenal gland سے جسے ہم کہتے ہیں stress hormones وہ release ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ stress hormone ہمارے شریر کو روگی کرتے ہیں اسی طرح جب آپ خوش محسوس کرتے ہیں جب آپ ایک اچھا بیچار اپنے دماغ میں لاتے ہیں اور ایک اچھی بات سوچتے ہیں اور اس اچھی بات کو سوچنے سے آپ کو ایک خوشی محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو وہ خوشی بھی آپ نے پیدا کی ہے کیسے اس اچھے بیچار سے آپ کے hypothalamus سے pituitary سے جس کو ہم کہتے ہیں happy hormones serotonin melatonin یہ سب happy hormones ہیں یہ ہم کو بہت کام ہم کو بڑا شانت محسوس کراتے ہیں بھیتر بڑا سکون لگتا ہے بڑا سکھ لگتا ہے پر یہ جو feelings جگی ہیں یہ بھی ہمارے سوچ کی وجہ سے جگی تو اگر آپ کی سوچ خراب ہے تو آپ کا شریر بھی خراب ہوگا اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو آپ کا شریر بھی اچھا ہوگا تو جب ہم منتر جب کرتے ہیں تو ہم کس بھاونہ سے کرتے سب سے پہلے کہ ایک پرمتمہ ہی میرا پتا ہے such a good feeling I am not an ordinary person کس کے بچے جس سے یہ سارا سنسار ہوا ہے میں اسی کا انش ہوں تو مجھے کیا چنت مجھے کس بات کی فکر مجھے کسی بھی بات کی فکر نہیں کیونکہ جب ایسا سرب سمرت پتا ہو تو پھر بچے کو فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی کوئی ترکی نہیں اٹھتا تو اس بھاونہ کے ساتھ کہ میں پرمتما کا ہی انش ہوں میں انہی کی سنتان ہوں اور اب میں انہی کے نام کا سمرن کرنے جا رہا ہوں تو یہ ہو گئی ایک اچھے بیچار سے ایک اچھی بھاونہ سے آپ کے منتر کی شروعات پھر آپ نے جیسے جیسے منتر جب کرنا شروع کیا تو آپ نے اچھی good sound vibrations create کرنے شروع کر دیئے اور یہ جو شبد دھونی ترنگیں ہیں یہ آپ کے glance پر پر دینے لگ جائیں گی اور جیسے جیسے آپ کے glance پر اچھا پر آنے لگ جائے گا ویسے ویسے خوشی دینے والے رسائن آپ کے گھنٹیوں سے اپنے آپ نکلنے لگ جاتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا بھی سمیں آ جائے گا جب آپ کو خوشی محسوس کرنے کے لیے کسی سینما یا کسی شاپنگ کی ضرورت نہیں رہ جائے گی آپ نے بس آنخ بند کری اور اپنے انٹرنل سسٹم کو ٹھیک کیا ایک اچھے بچار ایک mantra جب ایک اچھی بھامنا ویدی recitation of the mantra you will begin to create happiness for you it's a great revolutionary thing now to feel happiness you have to go to market now to feel happiness you need a friend now to feel happiness you need some party you need some gift but I am teaching you a way in which you can create happiness for yourself wherever, whenever and you don't have to think you don't have to wait for certain time or certain thing to happen to feel good ہم پانچ جگہ میں آنکھ بند کرنے پر اپنے دھیان کو ٹکا سکتے ہیں ایک برو مدھیا میں دوسرا شواس میں تیسرا خردائے میں چوتھا جو گرو شبد بول رہا ہے اس میں پانچ وہاں جو شبد کا منتر کا اچارن ہم خود کر رہے ہوں اس میں ہم اپنے دھیان کو ٹکا دے اگر آپ ان میں سے کسی بھی پانچ جگہ میں سے کسی ایک میں یا پانچوں کی پانچوں جگہ میں آپ نے اپنا دھیان ٹکا دیا تو منی یہاں وہاں کہیں جا ہی نہیں سکتا we need to train our mind an untrained mind is your biggest enemy and a trained mind is your best friend so what do you want to shape up your mind as a friend or as a enemy as a friend now your mind can be made as your friend by channelizing the mind so now we will sit for the mantras up and we will channelize our energies we will channelize our mind اخیر that we that we com to we son